اسلام علیکم تمام دیکھنے سنے والکشو حمدید چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی جانب جی یہ ہم نے کیا تھا کام پچھلی ویڈیو پچھلی ویڈیو میں کہ ہم نے یہ والا جو تھا ایمیج یہ لوڈ کیا اور جو پارٹس ہمارے پچھلی لیئر سے ہمیں مطلب وہ ریپیٹ ہو سکتے تھے وہ ہم نے اس لیئر میں آٹ کیا اور اس لیئر کو مائل فین گلاس کے نام سے سیف کیا مجی انڈر سکور جی اور اس لیئر میں کیا اپنینا ہے کہ یہ مگنفین گلاس والا پارٹ تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اس کا تو بنائے لیتے ہیں گروپ اس کو سلٹ کیا اور یہ ہمارے پاس گروپ اور یہ گروپ کا نام ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر ہم اس کو ہٹ بھی کر دیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ گروپ ہمارا کس نام سے موجود ہے اس کو ہم کر دیتا ہوں مجی انڈر سکور پورا پورا نام لکھ رہا ہوں تو لکھ لیں ورنہ اس طرح کا لکھیں کہ آپ کو جاد رہ کے کون سا نام آپ نے کس سبجیکٹ کا رکھا ہے مگنفائنگ اور یہ کر لیتے ہیں پیوٹ پی آئی وی اور اس کو کیا اوکے اور اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو میں کرتا ہوں زوم ان بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہائٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس مگنفین گلاس کے لیے ہائٹ بھی ایڈجسٹ کرنی ہے تو ہم کسی کرتے ہیں ڈیسکے میں ہم یقی بھی گلاس سے اس کی بiethNed مختلف اس کے سٹائلز ہیں مختلف اس کے لیویل مختلف اس کے سٹائلز اور یہ میں نے خود سے اور یہ گلو 3D یہ الیکسیس کے پراغینز ہیں جو ایڈ کی ہمیں ہیں انسٹال کی ہمیں ہیں وہ ان پہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ بائی ڈیفالٹ اس میں دیکھیں گے سٹانڈر کے بعد آپ کو ملک ایک سٹانڈر اس کو اپن کریں تو اس میں ہمارے پاس آئیے لیفٹ کالرم میں آئل ٹینک اور اس کو ہم جو مگریفین گلاس کی شیپ ہوتی ہے اس طرح سے جب ہم نے شیپ نہ نہیں ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ٹول موجود ہے آئل ٹینک کا اس کی بس سے ہم رہیں گے تو یہ میں نے جو گروپ بنایا تھا اس کو ہائیڈ کرنے کے لئے لیکن اب میں اس کو ہائیڈ نہیں کروں گا تاکہ ہمیں اس کی ہائیڈ اڈجسٹ کرنے میں آسان نہیں ہو سنٹر میں کیا کلک آئل ٹینک پہ آئل ٹینک کی اپشن کون کیا سنٹر میں کیا کلک لیفٹ کلک دبا کر رکھا ہے میں نے اور یہ میں نے وائیڈ کے طرف اس کو ایکسٹینڈ کیا ڈریک کیا ماؤس کو اور میں نے لیفٹ کلک چھوڑ دیا اور میں اوپر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس آئل ٹینک کی جو ہے شیپ اس کو ہم کر رہے ہیں اس کی ہائیڈ کو اڈجسٹ کہیں بھی لاکر اس کو کلک کر دیں اور بعد میں دوبارہ سے ابھی بھی ہم اسی اپشن کے اندر ہیں اب تیسی اپشن کے ہے کہ یہ جو سنٹر والا پارٹ ہے اس کی ہم ہائیڈ کو اڈجسٹ کر رہے ہیں کہیں بھی لاکر اس کو اس طرح سے لیفٹ کلک دوا کے چھوڑ دیں اور پھر ریٹ کلک سے اس اپشن کو کلیر کر دیں دیکھیں اپشن گتم ہو گئی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو یہاں سے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں چھوڑائی تو اس کی جو ہے اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے سینٹر سے اس طرح سے اس کو کیا چھوٹا اور اس کو چی اب اس کی ہائٹ تو اس کا پیور پائنٹ ہے نیچے اس کو میں کرتا ہوں اس کے اس طرح سے اور اس کو میں کرتا ہوں اس طرح سے اس لیٹھ والے وینڈو کو کر لیا میکسیمائز جیئے سکیل یہ جو ہمارے پاس ٹول ہے روٹیٹ کے پاس سلیکٹ اینڈ یونیفرم سکیل اس کو ہم جو پیوٹ ہے اس کا مین لیئر کا اس سے تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے تاکہ ہمارا جو لینز ہے اس کے اندر جب ہم اس کو روٹیٹ کریں تو وہ ریل ورڈ کے ساب سے روٹیٹ ہو کہیں اس کو اس لیئر کو ڈسٹرپ نہ کریں اس طرح سے اور اب میں دیکھتا ہوں اس کو اس لیئر میں کہ اس کا جو سنٹر بڑا پارٹ ہے اس کی کیا پزیشن ہے اس کو میں میکسیمائز کر کے جی یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے لیکن اس کی آئٹ کچھ زیادہ ہی میرے خیال سے گام ہو گئی ہے آئٹ اس کی تھوڑی سی میں مڑھانے لگا ہوں تھوڑی سی ٹھیک اس طرح سے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی اس کی چلتے ہم اس کی موڈیفائی جو آپشنز ہیں اس کی اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جو ہیں ہمارے سائیڈز وہ ہم اس طرح رکھیں گے کوشش کیا کریں کہ کوشش کا کرنی ہے بلکہ اپنے امیجیکٹس حساب سے ہم کرتے ہیں لیکن نارملی کوشش کیا کریں کہ یہ ایون نمبرز میں ہو یعنی جفتداد میں ہو کیونکہ بہت سے ہم کام ایسے کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں اس کے جو نمبر اف سیگمنٹس ہیں وہ ایون نمبرز میں یا جفتداد میں یعنی جو دو پر تک موڈ سکتے ہوں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بارل آپ اپنے امیجیکٹس کے ساب سے اپنے ریکوارمنٹ کے ساب سے ان کو کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ انہیں جفتداد میں رکھیں لیکن جہاں پر ہم بارل ان کو رکھتے ہیں یہ سائیڈز اس کی ٹویلو تو یہ اس کی سائیڈز ان ٹویلو تو یہاں سے ہم نے اس کو کہ یہ والا اس سامنے بنانا ہے اس کا اس کو جہاں سے کچھ کریں گے یہاں پر کام تو اس کیلئے میں یہ شیپ جو ہے ٹویلو سائیڈز کے ساتھ ہماری ریکوارمنٹ پوری کر رہی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی جو ہائٹ تھی اس پر میں نے یہ دیکھیں اس کو یہ اس کی ہائٹ ہے یہ سینٹر والا پارٹ یہ اس کا جو کیپ ہائٹ ہے اس کی یہ والی یہ اس کو ہم نے ہائٹ دیا ٹو سیکمنٹس کی یہ برے کی سیکمنٹ سے بن گیا لیکن اس کو ٹو سیکمنٹس کی کیوں کہ سینٹر والا جو میں آج جا وہ در جا رہا رہا اس کے لئے ہم نے اس کو ٹو سیکمنٹس جو تھا اس کی ہائٹ میں ہو ویلو دی اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ٹک لیک کیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کر لیں یا اس کے اوپر کر لیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں بتاتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں اس کا جو مارے پاس ہے اور اس پر ہم کرتے ہیں کلک کسی ایک پار اور اس کو کرتے ہیں سیلیکشن اس کی لوپ چلے میں کدھر گیا یہ سیلیکشن یہ لوپ اور اس میں یہ کلوز سیلیکشن اور ٹیپ اس طرح جسے جو بھی کلوز ہو جائے وہ اس کو اپن کر لیں جس کے اندر آپ کی جو ہے ریکوائر ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے موجود ہے یہ ہو گیا ہمارا لوپ سے ساری سیلیکشن اس کی ایج کی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کو اگر میں سیلیکشن کو کلوز کیا ایڈیڈ 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 میں ہمارے پاس یہاں پر یہ اپشن ایڈی دیکھیں ایڈیڈ ایڈیڈ والی ٹیب میں کریئیٹ شیپ فرم سیلیکشن اس پہ کیا کلک اور اس شیپ کا ہم نام رکھ لیں چاہیں تو نام رکھ لیں اور نام رکھنا نہیں ہے تو نہ رکھیں اگر رکھنا ہو تو اس طرح سے مگنیفائنگ انڈرسکور اور سپلائن ایڈیڈ ایڈیڈ سکر اس پی اور شیپ اس کی ہم نے نینر کی بھی اسموز رکھنی ہے اس کو کیا اوکے اور اس کو یہاں سے دیکھیں آپ تو یہ شیپ ہماری جو ہے یہ دیکھیں یہ ہماری شیپ آ چکی ہے اس کو میں سیلیکٹ انڈ جنڈی فرم سکیل سے کرتا ہوں تھوڑا سا اس طرح سے بڑھا یہ باہر والی جو لائنہ اس کو ایمیج کی جو باہر والی لائن ہے یہ وی ہم نے سپلائٹ کیا ہے وہ باہر والی لائن کے ساب سے اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہےم انڈ جائیڈا کرنا ہے کام لیکن اس کے لئے ہم چلتے ہیں نیکس پارٹ کی جانب